میرے کوئٹا پریس کے عودداران بھائیوں ساتھیوں اسلام علیکم میں شکر ازار ہوں آپ کا حد سے زیادہ حد سے زیادہ وہ اس وجہ سے کہ آپ نے میرے پارٹی کے اوپر آپ کی میرمانیاں ہیں الحمدللہ آپ کوریج ہماری پارٹی کو جتنا دینا چاہیے آپ لوگ کسی زمانے ملکل نہ ہونے کے برابر تھا ابھی کوریج الحمدللہ ٹھیک ہا رہی ہے ہمارا ویو پائنٹ سامنے آتا ہے ہمارے پارٹی کے عودداران مختلف اوقات پر مختلف باتیں جو کرتے ہیں وہ پرنٹ میڈیا میں وہ چھپ جاتا ہے الیکٹرانک میڈیا ابھی تک شاید ان کے سٹنڈر پر مہنچے نہیں ہیں ہم یہی کہیں گے کہ وہ الیکٹرانک والے کبھی ہماری اس طرح کی پروجیکشن نہیں کرتے ہیں جس طرح کرنا چاہیے کہ پرنٹ والوں کا ہم شکر گزار ہیں ان کی میربانیاں ہیں اور ڈیو کوریج ہمارے پارٹی کو ملتی ہے ہمیں آپ کی حمایت کی ضرورت ہے بہت سخت ضرورت ہے حد سے زیادہ ضرورت ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ اس وقت بلکی آلات ایک ایسے ڈگر پہ پہنچے ہوئے ہیں ایسے ڈگر پہ پہنچے ہوئے ہیں کہ اگر اس معاملات کو اسی طرح سے چلایا جاتا رہا تو مستقبل کوئی زیادہ روشن نظر نہیں آ رہا ہے بلکہ مستقبل کو جب میں دیکھنے کی کوشش کرتا ہوں اپنی سیاسی نکتہ نگاہ سے اپنی تھوڑی بہت سمجھے ہیں معمولی تجربے کے بنیاد پہ مجھے دلدل نظر آ رہا ہے اور دلدل میں پھنسنے کے امکانات بہت زیادہ مجھے نظر آ رہے ہیں تو اس بات کی ضرورت ہے کہ اپوزیشن اپنا رول پلے کرے اور اپوزیشن کا رول پلے کرنے کے دو طریقے ہوتے ہیں ایک طریقہ یہ ہے کہ ہر وقت حکومت کو رہنمائی کرے حکومت کے وہ بتاتے رہے کہ کہاں پر قصورے کہاں پر کمزوریاں ہیں اور ان کمزوریوں کو کیسے دور کیا جا سکتا ہے اور حکومتی کارکردگی کیسے چلائی جا سکتی ہے جس سے عوام کی تسلی اور تشفی ہو ان کے مسائل حل ہوں ان کے مشکلات کم ہوں یہ اپوزیشن کا رول ہے ہر قدم پہ ہر دن ہر لمحے جہاں پہ بھی ان کو کوئی چیز مظر آتی ہے تو وہ اس کو پوائنٹ آؤٹ کر لیں تاکہ حکومت صحیح ڈگر پہ چلنے کی اور صحیح رستے پہ چلنے کی کوشش کرے یہ کسی زمانے میں اپوزیشن کا ہی رول تھا مختلف اوقات میں مختلف طریقے تھے ایک زمانہ یہ تھا کہ جب اس قسم کی کوئی کاروائی ہوتی تھی حکومت سے لوگ ناخوش ہوتے تھے تو ایجیٹیشنز ہوتے تھے لوگ نکلتے تھے گلیوں میں روڑوں کے اوپر میرے عمر کے لوگ جانتے ہیں اور جلسے جلوس زندہ باد مردہ باد گہراؤ جلاؤ اس قسم کی گاروائی ہوتی تھی اور نکتہ نگاست سامنے آ جاتا تھا اب معاملات مختلف ہو گئے اب میڈیا آئی ہے ایک بہت طاقتور ایلیمنٹ کے طور پر اور ریاست کا ایک بہت بڑا انسر کے طور پر میڈیا سامنے آئی ہے میڈیا پہلے تھا پرنٹ میڈیا تھی جہاں پر کوئی خبر چپتا تھا چند اخبارات تھے زیادہ نہیں تھے ہمارے بلوستار میں ٹوٹل مجھے یاد ہے چار سے پانچ اخبار تھے نعرہ حق تھا میزان تھا اور زمانہ تھا اور میرے خیال میں وہاں مجھے یاد نہیں پڑتا شاید ایک آدھ اخبار ہوتا جو میرے ذہن میں نہیں آرہا ہے باقی اخباریں نہیں تھیں آج الحمدللہ مجھے بتاتے ہیں کہ کوئیٹے میں بھی سو کے قریب اخبارات ہیں جو نکلتے ہیں الیکٹرونک میڈیا اپنی جگہ پہ اخباروں والا ساری اپنا پرنٹ میڈیا ابھی اس کے بعد ٹی وی آیا پی ٹی وی اور پی ٹی وی کے ذریعے سے عوامی مسائل کو اجاگر کیا جاتا تھا سامنے لائے جاتا تھا شکایت لوگوں کو یہ تھی کہ حکومت کو زیادہ کوریج ملتی ہے اور اپوزیشن کا نکتہ نگاہ سامنے نہیں آتا ہے الحمدللہ اس کے بعد ابھی پرائیویٹ چینلز آئے اور بڑی تعداد میں آئے اور نیوز چینلز آئے آج ہی اتنے نیوز چینلز ہیں کہ ان کو گنانا ان کا نام لینا بھی مشکل ہو گیا ہے اتنے زیادہ ہیں اور ابھی ہر ایک کا نکتہ نگاہ سامنے آ جاتا ہے نہ صرف پرنٹ میڈیا کے ذریعے سے الیکٹرونک میڈیا کے ذریعے سے وہ ہے سوشل میڈیا وہ ایک نئی چیز آئی ہے ایک نئی دنیا آئی ہے اور ایسے چیزیں اجاگر کیا جاتے ہیں کہ پرابلم ہی سارے سال ہو گئے مسئلہ ہی سارے سال ہو گئے تو اپوزیشن کا کام اتنا آسان ہو گیا ہے تو بطور اپوزیشن کے ایک تو یہ کوش ہو دی ایک حکومت کو صحیح ڈگر پر رکھیں اور دوسری ضرورت اس بات کی ہے کہ اگر وہ سیدھے نہیں ہوتے ہیں اور تباہی نظر آتی ہے ان کی پالیسیوں کی وجہ سے اور ان کا جو بوجھ ہے اور جو طریقے حکومت ہے وہ ایسے ہو جاتا ہے کہ اس کو مزید برداشت کرنا اس بوجھ کو اٹھانا عوام کی بس کی بات نہیں رہتی ہے تو پھر کوشش یہ ہوتی ہے کہ حکومت کو جمہوری طریقے سے چینج کرنے کی کوشش کی جائے ہماری پارٹی یہ سمجھتی ہے ہماری پارٹی یہ سمجھتی ہے جس طریقے سے نظام حکومت کو یہ پارٹی پاکستان تحریک انصاف چلا رہی ہے اس طریقے سے معاملات کا چلنا ابھی مزید چلنا مشکل ہو گیا کافی میں اس کی وجوات بہت زیادہ تفصیل میں نہیں جاتا ہوں کیبنٹ کے اندر کیبنٹ کے اندر ایک نکتے کی اوپر پانچ مختلف آوازیں اٹھتی ہیں چھے مختلف آوازیں اٹھتی ہیں ہر وزیر کا اپنا نکتے لگا ہوتا ہے ہم مزیر رہے ہیں پانچ سال رہے ہیں ایک کیبنٹ کے حصہ میں اپنا تو بتاتا ہوں ہم سوچ ہی نہیں سکتے تھے کہ ہمارا نکتہ نگاہ مختلف ہوگا پارٹی کے پریزیڈنٹ کے یا وزیراعظم کے نکتہ نگاہ سے مختلف ہوگا ان کے پارٹی میں یہ ہے دوسری بات جو میں کہنا چاہتا ہوں خاص جس کی وجہ سے اس حکومت کی جسٹیفیکیشن نہیں رہتی ہے مزید رہنے کی وہ یہ ہے کہ اس حکومت کو بقول ان کے عوام نے الیکٹ کیا ہم تو کہتے ہیں سلیکٹ کیا وہ عوام نے الیکٹ کیا ان کو مانتے ہیں بات عوام نے الیکٹ کیا اوام نے الیکٹ کیا کس لئے الیکٹ کیا اس لئے الیکٹ کیا کہ وہ عوامی نمائندوں کے ذریعے سے حکومتی نظام کو چلائیں بات صحیح کر رہا ہوں غلط کہ رہا ہوں لیکن اس وقت کیا ہو رہا ہے اس وقت حکومت کے جتنے بھی عام سیغے ہیں سب سے بڑے سب سے امپاڈن county وہ سب کے سب ٹھیکے پہ دیئے گئے ہیں سورس آؤٹ کیے گئے ہیں عوامین وائندے ہیں کوئی اسیملی کے ممبران ہیں اکثریت ہے ان کی سینٹ میں ان کے ممبر ہے سب کچھ ہے لیکن حکومت کو مشیرو اور سپیشل اسسٹنٹ کیا مردو کیا سپیشل اسسٹنٹ معامل خصوصی معامل خصوصی اور پتہ نہیں کیا 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 ان کے ذریعے سے چلائے جا رہا ہے کتنے ہیں سارے کے سارے جس وقت ٹری وی آپ کھولیں گے تو اب کو عوام کا الیکٹڈ آدمی آپ کو وہاں پر نظر نہیں آئے گا آئیں گے تو تین چار یہ تین چار آئیں گے باقی سارے کے سارے وہ ٹھیکے دار ہیں جن کو ٹھیکے پہ حکومت دیا گیا ہے حکومت کے دکتہ نگام کو پیش کرنے کے لیے تو بھائی جس حکومت کو جو یہ بات سمجھتی ہے کہ پانچ سال حکومت کرنا ہے انہوں نے خود اپنا اعتماد ختم کر دیا ہے وزیر اعظم پاکستان محترم وزیر اعظم پاکستان خان اعظم کہوں گا ان کو عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ ان کا حق ہے اس کی پارٹی کو عوانی منڈیٹ دیا ہے سب کچھ دیا ہے مانتے ہیں بھئی میں مانتا ہوں میں اپنے پارٹی کے نکتے نگاہ سے اختلاف کرتے ہیں اس بات کو مانتا ہوں لیکن اس نے خود اپنا اعتماد خود اس نے اپنا کانفیڈنس اپنے الیکٹر لوگوں سے اٹھا دیا اس نے ٹھیکے پہ دے دیا حکومت کو حکومت ٹھیک داروں کے ذریعے سے چل رہا ہے جس حکومت پہ حکومت کے سربراہ کا اعتماد نہ ہو جس عوامی نمہندوں کو جن کو انہوں نے الیکٹ کیا ہوا ہے ان کا اعتماد نہ ہو تو پھر اس کو کیا حق پہنچتا ہے مزید حکومت کرنے کا یہ حکومت اس لیے نہیں چل سکتی ہے اس لیے ہماری ڈیمانڈ ہے کہ لیکشنز کرائے جائے ایک فریش منڈیٹ لیا جائے اور اس فریش منڈیٹ کے ذریعے سے اگر ان کو دوبارہ الیکٹ کر لیتے ہیں اور یہ طریق جو انہوں نے اختیار کیا ہوا ہے حکومت کرنے کا عوامی نمہندوں کو چھوڑ کے اور ٹھیک داروں کے ذریعے سے سپیشلسٹ کے ذریعے سے بہت قابل شیخ رشید کہہ رہا تھا کہ بڑے لوگ ہیں بڑے پی ایش ڈی انہوں نے کیا ہوا ہے میں ہم تو ٹاٹ سکول کے ہیں اور یہ فلانہ ہے منڈیٹ نے اور یہ چیز لیں کہ بھئی ہمیں ووٹ دے دو قومی اسیملی میں اکثریت دے دو اور جب ہماری حکومت بن جائے گی اس وقت ہم حکومت کو ٹھیک داروں کے ذریعے سے سپیشلسٹوں کے ذریعے سے ایڈوازروں کے ذریعے سے معاونین خصوصی کے ذریعے سے ہم حکومت چلائیں گے ٹھیک ہے وہ آپ منڈیٹ دیتا ہے تم بلکل بچی پاتا ہے ہونا چاہیے تو یہ ہے یہ بات میں نے کہا اور ابھی اس بات کی ضرورت آئی ہے کہ الیکشنز ہونے چاہیے فریش الیکشن یہ مسئبت پہ ڈالیں گے یہ مہنگائی جس ڈگر پہ پہنچی ہے اس کو کنٹرول کرنا کسی کی بس کی بات نہیں ہے نمبر ون نمبر ٹو یار ایک افتاد پڑی ہے ہمارے اوپر ایک آسمانی ایک وبا آئی ہے پوری دنیا کے اوپر اور پاکستان اس کے درگے میں ہے یہ کرونا اور کرونے کے لیے ساری کی ساری اپوزیشن تمام جماعتیں تیار ہیں منتیں کر رہے ہیں کہ بھئی ساتھ لے کے ہمیں چلو اور اس لڑائی کو قومی لڑائی بناو اور کروائی کریں خان یعظم کہتا ہے کہ یہ میری توہین ہے کہ میں بقول ان کے کہ چوروں کے ساتھ اور فلانوں کے ساتھ اور لٹیروں کے ساتھ میں ہاتھ ملاوں بات کرو یہ کرو وہ کرو بات تو زبردست ہے بات زبردست ہے خان صاحب کی خان صاحب کہتا ہے چوروں کو لٹیروں کو یا جو بھی گالی وہ دیتا ہے ٹھیک ہے وہ بالکل صحیح کہہ رہا ہے بھئی ان چور اور لٹیروں کو پکڑ دے کے لیے دو سال حکومت اس کے پاس رہی ہے وہ نیب اس کا بغل بچہ ہے سب کچھ ہے اس کا اس کا ایف آئیے ہے اس کا سب کچھ ہے بھئی ہمارے یہ جو چور ہیں جن سے ہاتھ ملانا تم توہین سمجھتے ہو کرونا سے چھٹکارہ حاصل کرنے کے لیے ان کی تعاون کو ضروری نہیں سمجھتے ہو کیونکہ تمہاری بیزتی ہو جائے گی بھائی ان کا قصور تو سامنے لاؤ کس کے اوپر اب تک تم نے ثابت کر دیا ابھی تو بات یہ آگیا کہ لوگ ٹی وی بند کر لیتے ہیں اس بہت کو سننے کے لیے ان پیار نہیں ہے ابھی تو ٹاک شوز میں جو گالیاں دینے والے لوگ تھے اس کے اپنے پارٹی کے لوگ وہ گالیاں دینے میں انہوں نے چھوڑ دیا وہ اب اسی کو چور لٹیرہ کہتا ہے تو میں بھی ایک عاجز سا آدمی ہوں میں بھی یہ جرت کروں گا یہ کہنے کے لیے کہ خان صاحب تم بھی چورو تم بھی لٹیرہ تم بھی لٹیروں کے چوروں کی ساتھی وہ تمہارے ساتھیوں کے اوپر تمہارے اپنی انکواریوں کے ذریعے سے بے شمار چیزیں بھی سامنے آئیں چینی کی بات کی جارہی ہے بجنی کی بات کی جارہی ہے فلان کی بات کی جارہی ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی ہے آپ لوگ پرنٹ کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے آج کر ہو رہی ہے نا تو بات جہاں تک کہنے کی ہے کہنے کیا تک تو ہم بھی یہ کہہ سکتے ہیں لیکن خان صاحب پیار نہیں ہے کہ قوم کو اکٹا کرے اور اس لڑائی کو اس محاذ کے اوپر پورے قومی لڑائی اس کو ڈکلیر کرے اور سب کو ساتھ لے کے چلے میں آج اس پریس کانفرنس کے ذریعے سے ایک دفعہ پھر میں بطور صدر پاکستان مسلم لیگ نواز شریف بلوچستان کے صدر کے طور پر میں ڈیمان کرتا ہوں ارض کرتا ہوں خان صاحب سے درخواست کرتا ہوں کہ مہربانی کر کے اپنے انا کو ایک طرف رکھ دو ابھی تو اس کے شیخ حشید صاحب جو اس کا خاص خاص آدمی اس نے بھی کل ایک اس کا انٹریویو تا چل رہا تھا بول ٹی وی کے اوپر اس نے بھی یہ بات کیا کہ مہربانی کرو اس مسئبت کے وقت اپنی انا کو چھوڑ دو اور پوری قوم کو ساتھ لے کے چلو تاکہ اللہ تعالی ہمیں ماف کر دے ہماری مدد کر دے رب کی مدد کی ضرورت ہے ہم اس وقت ہمارے پاس کچھ نہیں ہے سوائز کے کہ پوری قوم رب کے حضور جھک جائے اور منتیں کرے کہ یا اللہ میں ماف کر یا اللہ یہ جو مسئبت آپ نے لائے آپ نے لائے آپ ہی اس کو اٹھا سکتے ہو اور کوئی طریقہ دی ہے ہم بطور قوم اپنی آجزی کا اظہار کرتے ہیں اور ہم آپ سے دعا کرتے ہیں آپ سے عرض کرتے ہیں گڑ گڑاتے ہیں کہ میرے بانی گڑ گئے یہ مسئبت ہمارے سر سے اٹھا دو اس کے لیے قومی یکجہتی کی ضرورت ہے لڑنے کی ضرورت ہے وسائل کو اکٹے کرنے کی ضرورت ہے اور اس کے اثرات سے بچنے کی ضرورت ہے یہ جو لاکڈاؤن اور یہ بند کرنے والی کہانی ہے اس کا نتیجہ مجھے بڑا خطرناک نظر آ رہا ہے کوئی پتہ نہیں جب دیاری دار مزدور بے روزگار ہو جائے اس کی گھر میں فاکے آ جائیں اور اس کی راشن مہاشان اور حکومتی امداز صحیح طور پر تقسیر نہ ہو کوئی پتہ نہیں وہ باہر نکلا ہے اور نکل کے کوئی توفہ نہ کھڑا کر دے اور ایسی توفہ نہ کھڑا کر دے جس کو سنبھالنا کسی کی بس کی بات نہ ہو کیونکہ اپنے آدمیوں کے خلاف آپ کچھ نہیں کر سکتے اس کیلئے ضرورت اس بات کی ہے کہ تمام قوم اکٹی ہو خان صاحب کو قومی تمام سیاسی پارٹیوں کی حمایت کی ضرورت اس بات کیلئے ہے کہ ہر پارٹی اپنے کارگونوں کو اپنے پارٹی پر یقین کرنے والوں کو اپنے فالورز کو موٹر اور سپورٹرز کو وہ کہہ دے کہ بھئی ایک مسئبت آیا ہوا ہے صبر کریں صبر کریں صبر کا پہمانہ لبریز نہ کریں کہ یہ نہ ہو کہ ایسی تباہی آ جائے جس کو سنبھالنا مشکل ہو ایک یہ اس بات کی ضرورت ہے دوسرا اس بات کی بھی ضرورت ہے کہ ابھی میں تو حیران ہو جاتا ہوں میرے اکل جو ہے نا میں بتا نہیں کوئی ایسا ہمارے ملک کے اندر کوئی ایسی جگہ ہے جس جو پرائمری سکول ٹیچرز یہاں تک نہ پہنچے ہوں اس وقت سکول سارے بندیں کھلے تھے بند ہے نا پرائمری سکول ٹیچر ہر محلے میں ہے ہر گاؤں میں ہے ہر ایک آدمی کا پتہ ہے اس کو کہ غریب کون ہے امیر کون ہے بیوہ کون ہے یتیم کون ہے کیا ہے کیا نہیں اور وہ سرکار سے تنخواہ لے رہے ہیں بڑی ہیوی تنخواہ لے رہے ہیں بیٹھے ہیں پڑھا نہیں سکتے ہیں کیونکہ پڑھائی والے سلسلہ بند کر دے کرونا کی وجہ سے آپ کے پاس یہ چھ سات آٹھ لاکھ لوگ موجود ہیں اور آپ ان کی مدد لینا نہیں چاہتے ہو اور آپ مدد لینا چاہتا ہے ٹائگر فورس ٹائگر چیتہ فورس چیتہ فورس کون ہے ان کے اپنے ہیں ابھی چیتہ فورس کو گاڑیاں کون دے گا تنخواہ کون دے گا کیسے پہنچے گے کون ہیں کیا ہیں کتنے اماندار ہیں کسی کو کچھ پتا نہیں ہے آج تو حالت اس کی پارٹی کی یہ ہے کہ اس کی پارٹی کا کوئی آدمی ابھی فخریہ آپ نے آپ کو پی ٹی آئی والا کہتا ہے جنہی ہے ان کی ناکامیوں کے وجہ سے ایک اور ایک مسئیبت آپ نے کھڑی کر دی ہے بھائی خدا کے بندے یہ بھی ہیں اس کے علاوہ پولیو ورکرز بھی ہیں ان کو استعمال کرو علاوہ لوکل گورنمنٹ کے ہو جن کو آپ نے ختم کیا ہوا لوکل گورنمنٹ کے جو الیکٹرڈ لوگ ہیں کونسلر ہیں سب کے سب ہر وارڈ میں ان کی موجودگی ہے ان کو استعمال کریں لیکن خان صاحب ان چیزوں کو ان کے سمجھ نہیں آتی ہے وہ کہتا ہے جو میں کہتا ہوں صحیح بار بار مجھے شیخ رشید کو کوٹ کرنے کی ضرورت پڑ رہی ہے اپنے انٹریویو کہہ رہا تھا کہ پی ٹی آئی عمران خان ہے اور عمران خان پی ٹی آئی ہے باقی کچھ نہیں ہے وہ اس سے سوال پوچھا انہوں نے جانگیر ترین کے بارے میں اور کچھ اور لوگوں کے بارے میں کہ یہ دائمائیں کر رہے ہیں وہ کہتا ہے انہوں نے بات کو ابھی پاکستان میں عمران خان ہے عمران خان بھی پاکستان ہے پھر یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ بھئی واقعی چھوڑو واقعی سب کی چھوٹی تو ہماری عرضہ ہے آپ کے ثرو خان صاحب سے کہ میربانی کر کے اکل کے انہوں نے نا کھن لے اور کہ یہ ایسا نہ ہو کہ قومی تقسیم کی وجہ سے ہر آدمی اپنے رسلے پہ چلے کہ کور توفان کھڑا ہو جائے یہ مصیبت جو آ گئی ہے کرونا کی اس کے لئے قومی اتحاد کی ضرورت ہے ایک یہ پوائنٹ تھا بڑی میں نے کافی ٹائمس پہ لگایا ایک اور پوائنٹ میں کہنا چاہتا ہوں وہ ہے ہندوستان سے متعلق ہندوستان کے ہندو انتہا پسند حکومت کے متعلق میں بات کرنا چاہتا ہوں موڈی صاحب کے بات بات کرنا چاہتا ہوں موڈی صاحب پاگل ہو گیا ہے میرے خیال میں دنیا میں ایک جنونی شخص کٹلر کے بعد اگر کوئی بندہ پیدا ہوا اس دنیا میں اس کا نام ہے موڈی اس کی اکل کی انتہا ہو گئی ہے بے اکلی ہے بے اکوفی کی انتہا پسندی کی اور فستائیت کی اور فاشزم کی کہتا ہے کہ کرولا کرولا کہتا ہے کرونا کرونا اندوستان میں آیا ہے مسلمانوں کی وجہ سے ذمہ داری مسلمانوں پہ ڈال دیئے عدمی حیران ہو جاتا ہے بھئی کہنا کیا چاہتے ہو اپنے ملک میں تمہارے بیس پچیس کروڑ مسلمان ہیں ایک تو پہلے ایک ہی لفظ کے ساتھ تم نے اس کو اپنے دشمن بنائے اور دوسرا پاکستان میں یہاں پر بہترین ایک بہترین ہمارا جو ہے نا ایک مذہبی اپنی امانگی ہے ایک بہترین ماحول ہے ہمارے آپ خاران میں جائیں نوشکی میں جائیں دل بندین میں جائیں جل منقسی میں جائیں خوزدار میں جائیں رائٹ لیفٹ جوب میں جائیں آپ کو ہندو مسلمان کا کوئی پتہ نہیں سلتا ہے کہ کون ہندو ہے کون مسلمان ہے کون سی ہے عیسائی ہے کون کیا ہے انہیں ہندو کے گھروں میں جا کے ہم فاتحہ بھی پڑھتے ہیں انہیں کے افسوس بھی کرتے ہیں ان کے شادیوں میں سا لیتے ہیں کپڑے بھی وہی پہتے ہیں زبان بھی ہمارا بولتے ہیں ان کی مرد ان کی عورتیں سب کچھ کوئی فرق نہیں ہے کچھ نہیں ہے لیکن یہ بات میں نے اس کی موڈی والی بات اس لیے میں نے کہا کہ یہ نہ ہو کہ وہ مجبور کر دیں خدا خدا نہ خاصتہ خدا نہ خاصتہ خدا نہ خاصتہ کہ یہاں پر بھی کوئی ایسے سوچا جائے لوگ شرارتی لوگ ہوتے ہیں شرارت کرنے والے لوگ مسئبت کھڑے کرنے والے لوگ آگ لگانے والے لوگ انس کی ہماکت اور اس کی انتہا پسندی کی وجہ سے یہاں پر بھی میں ہمیں اس بات کا خیال رکھنا چاہیے اور میں نے اس پوائنٹ کو اس لیے سامنے لیا کہ یہ پوائنٹ میں اپنے پاکستانیوں کے لیے بھی یہ پوائنٹ میں کہنا چاہتا ہوں کہ خدا کے لیے وہ انتہا پسند دہشتگرد فاشسٹ موڈیس کے باتوں پہ آکے یہ لوگ اس کی کسی قسم کا کوئی اثر نہ دیں ہمارا کسی ہمارا مذہب ہمارا جنڈہ ہمارے جنڈے میں اقلیت کے لیے وہ سفیت قصہ اس کا ہے الحمدللہ کسی قسم کی کل کاروائی ایسے نہیں ہوئی ہے جس سے ہم سے کسی شکایت ہو اگر کئی انڈیویجن نے کوئی غلطی کی پوری قوم کھڑی ہوئی ہے اس کے خلاف اور اس کو سزا بھی دلایا گیا ہے کاروائی بھی کی گئی ہے سب کچھ کی گئی ہے تو یہ ان چیزوں کے اوپر موڈی اپنا اقل کے ناخن لے اور ان سے اس کو حاصل کچھ نہیں ہوتا ہے پھر بعد میں انہوں نے جو لاکڈاؤن وہاں پر کی ہے کشمیر کے اندر جو ظلم کر رہا ہے اور ڈائریکلی ابھی اس وقت جس وقت پوری دنیا اس وقت ایک نئی جنگ میں ہے اور وہ نئی جنگ ہے کرونا کے خلاف دنیا کے دو سو پندرہ دو سو چودہ ملکیں جتنے بھی ہیں جن کے لسٹ آئی ہوئی ہے ایگزیکش تعداد کو آپ چھوڑ دیجئے وہ سب کے سب جنگ کر رہے ہیں اور موڈی صاحب نے اپنے لوگوں کو گرم کیا ہوا ہے لائن اپ کنٹرول کے اوپر کشمیر میں وہ بمباری کر رہے ہیں گول آباری کر رہے ہیں کہ لڑائی کر دیں اس کو اللہ تعالیٰ کے وہ جو یہ مار جو پڑھ رہی ہے اس کو پڑھ رہی ہے ہم پہ پڑھ رہی ہے پوری دنیا کو پڑھ رہی ہے اس سے اس کی پیاس نہیں بجھ رہی ہے وہ ایک نئی پیاس بجھانا چاہتا ہے کہ لڑائی کے ذریعے سے دو ڈیوکلر ملکوں کے درمیان میں ایٹم بم رکھنے والے ملکوں کے درمیان میں لڑائی کے پیچھے لگا ہوا ہے اور وہ ایک کاروئی کرنا چاہتا ہے دمکی دینا میرے عمر کے آدمی کو مناسب نہیں لگتا ہے میں فوجی آدمی ہوں مجھے جذباتی ہو رہا چاہیے لیکن ہندوستان کا بچہ بچہ ہندوستان کا ہر فوجی ہندوستان کی سیاسی قیادت خوب جانتی ہے اس بات کو کہ اگر لڑائی ہوا ان دو ملکوں کے درمیان میں اس میں اس میں ایسی کوئی بات نہیں ہے یہ جو لوہے کے چنے جو کہتے ہیں چوانا لوہے کے چنے ان کو چبانے پڑیں گے اور لوہے کے چنے اگر کوئی چبانے کی کوشش کر دیں تو اس کے دانت گر جاتے ہیں دانت جب گر جاتے ہیں تو موہ کسی قابل نہیں ہوتا دکھانے کے قابل بھی نہیں ہوتا ہے اور کھانے کے قابل بھی نہیں ہوتا ہے یہ چیز وہ خیال رکھے اور مسلمان اس معاملے میں بڑا جذباتی ہے اور پھر وہ جب انتہا پسندی میں آ جاتا ہے وہ سب کچھ جونک دیتا ہے تو وہ تو ایک چیز عبودی صاحب مہربانی کریں کسم کسم کے قبانی لارہے ہیں مسلمانوں کے لیے وہاں پر کہ کشمیر میں کوئی بھی آدمی جا کے وہاں پر شہریت لے سکتا ہے پرپٹیاں خرید سکتا ہے کمیٹمنٹ ہے ان کی علیدہ حکومت ہی ختم کر دی صوبہ ختم کر دیا سنگلی ختم کر دیا گورنمنٹ ختم کر دیا تو یہ بنیادی بات جو میں نے کہنا تھا اندوسہ سے متعلق باقی بھی بڑے بڑے ہمارے لیڈر ہیں ماشاءاللہ میں اس نیول پہ نہیں ہوں کہ میں بات کرنوں لیکن یہ جو لیٹسٹ جو یہ کرونا سے متعلق مسلمانوں کو جو الزام دینے کی کوشش کی ہے یہ بنیادی طور پر شرارت والی بات شرارت والی بات تو اس کو اپنے خیال رکھیں خیال رکھیں یہ بہت غلط قسم کے چیز میں ہاتھ لان رہا ہے میں یہاں پر بلوچتان میں ہوں اور بلوچتان حکومت کے بارے میں میں کچھ نہیں کہوں گا سوائے اس بات کے کہ اس کو ان کے ساتھ مرکز میں زیادتی بہت زیادتی کی یہ سارا ملبع جو کرونے والا جو کہ تفتان کے رستے سے آیا ظاہرین کی شکل میں یہ سارا ملبع انہوں نے بلوچتان گورنمنٹ کی اوپر ڈال دیا یہ ناجائز بات جہاں تک بارڈر کا تعلق ہے اس کو کنٹرول کرنا اور گیٹوں کو کھولنا اور بند کر لینا آنا جانا یہ مرکز کی ذمہ داری ہے اور مرکز اس کو کنٹرول کرتی ہے ملسٹری اف انٹیریئر کی ذمہ داری بنتی ہے یہ لوگ اگر آئے تھے تو حکومت ایران سے درخواست کرتے کہ ان کو چار چھے دن اس طرف رکھو اور یہاں پر پراپر بندوبست کر لیتے کوارنٹائن کرنے کا تاکہ اس طرف ان کو چودہ دن رکھ لیتے اور چودہ دن کے بعد اس کو جانے دیتے نمبر ون اگر یہ ممکن نہیں تھا پھر بھی تین چار دن روئی پر رکھ کے بسوں کا بندوبست کر لیتے اور ہر صوبے کے آدمی کو اس طرف بیجنے کی اسی اپنے اپنے صوبوں میں ڈیریکٹ بیج دیتے تاکہ ان کا وہاں پر کوارنٹائن ہوتا انہوں نے کچھ نہیں کیا منسٹر صاحب غل کمار بنے یہاں سے گئے اور اس کو یہ بھی پتہ نہیں تھا کہ کوارنٹائن کیسے کی جاتی ہے انہوں نے سمجھا کہ یہ فلڈ آیا ہوا ہے توفان آیا ہوا ہے سیلاب آیا ہوا ہے ٹینٹ لگا دی ہر ٹینٹ میں دس دس آدمیوں کو یہ وہ رکھ دیا ہر ٹینٹ میں دس آدمیوں کو تاکہ اگر کسی کو بیماری نہیں تھی سب کے سب کو لگ جائے نالائکی کی انتہا ہوتی ہے انتہا چیز کو کہتے ہیں اور ملبہ ایسے ڈال دیا گورنمنٹہ بلوچستان کے اوپر جیسے یہ سارے کے سارے لوگ جو ایران سے آئے ہوئے یہ بلوچستانی تھی بلوچستانیوں کے تعداد تو میرے خیال میں دس پرسن سے تو بھی زیادہ نہیں ہوگا پانچ پرسن چھ پرسنٹ ہوگا تو ان کے اوپر پھر بلوچستان حکمت کے پاس وسائل کدھر ہے وسائل کدھر ہے گورنمنٹہ بلوچستان کو یس میں الزام دوں گا جب یہ مصیبت ان پر پڑی یہ افتاد ان کے اوپر پڑی جڑت سے ان کو کہنا چاہیے تھا مرکز کو کہ بھائی اپنی ذمہ داری ہماری سر پر بڑھ ڈالو یہ غلط بارد کر رہے ہیں تعریف کر رہا ہے جام صاحب نے بڑا اچھا کام کیا اپنی نلائکی کو چھپانے کے لیے جام صاحب نے کچھ بھی نہیں کہا تھا کیونکہ کچھ کرنے کی اس کے پاس وسائل نہیں تھے جام صاحب کے پاس وسائل کیا تھے اس کے پاس چھے ہزار آدمیوں کی کوارنٹائن کے کیا بدوست کر سکتا تھا جام صاحب وہاں پر تفتان میں لیکن خان صاحب نے تعریف کی اس کرنے کے لیے اپنی نلائکی کو چھپانے کے لیے اپنے کان جو نا کرنے والی کاروائی تھی جس کی بنیاد کے اوپر یہ پورا سہلاف وہاں سے آیا اور ملک کو پر لپیٹ میں لے لیا اس کا ملبعہ ادھر ڈالنے کے لیے انڈائریکلی انہوں نے یہ بات کہہ دی بلوستان حکومت کے پاس ڈاکٹرز کتا ہے بلوستان حکومت کے پاس وہاں پر کوارنٹائن سنٹر کتا ہے آج بھی ٹیسٹنگ فیسلیٹی آج بھی ہماری اتنی نہیں ہے کہ ہم ٹیسٹنگ کر سکیں آج بھی ہمارے پاس یہ فیسلیٹی نہیں ہے یہاں تک کہ یہ ڈاکٹروں کو یہ جو کٹ ہے ہماری پارٹی نے سب سے پہلے یہاں پر میرے خیال میں اگر میں غلط ہوں تو میڈیا والے مجھے بتا دیں حکومت بلوستان کو اتنی توفیق نہیں ہوئی یار پیسے تمہارے پاس پڑے ہوئے مارکٹ بھرا ہوا ہے بیجو ایک دو کروڑ روپے فورے لکھے ڈاکٹروں کو ایکسپوز کر رہے ان کو کٹ تو دے دو یار وہ کٹ سب سے پہلے میں نے شعباز شریف ساتھ سے ریکویسٹ کی مہربانی کی سپیشل کوریئر کے ذریعے لائے ہم نے ڈاکٹروں میں تقسیم کر دی دورمیڈا بلوستان پیڑا ہوا تھا پی پی آر بولتے ہیں پی پی آرے بولتے ہیں کیا بولتے ہیں وہ جو پیپرا پیپرا میپرا کی منظوری لینے کے لیے کہ یہ ہو جائے تو پھر بعد میں ہم خریدیں گے اور یہ کریں گے تو حکومت بلوستان کو بھی اپنا ذمہ داری محسوس کرنا چاہیے یہ مصیبت ہمارے سر پہ پڑی ہوئی ہے ابھی ہماری ٹیسٹنگ فیسلیٹی نہیں ہے مہربانی کرے کوارنٹائن سنٹر ہر ڈویینڈ ہیڈکوارٹر میں ٹیسٹنگ فیسلیٹی ہر ڈویینڈ ہیڈکوارٹر میں اگر ہر ڈسٹرک میں نہیں ہے پنجاب والوں نے تو ہر ڈسٹرک میں کر دیا سندھ نے ہر ڈسٹرک میں کر دیا اگر یہ نہیں کرتے ہیں کم از کم روزانہ ٹی وی پہ آ جائے کہ ہماری تعداد بہت کم ہے اور بڑی تعداد میں لوگ مریں گے حکومت بیربانی کرے صرف اپنے یہ نہ ہو کہ اس کا جو ترجمان ہے ترجمان اپنے قابلیت اور دکھانے کے لیے کہ روزانہ ٹی وی پہ آ جائے کہ ہم نے یہ کیا وہ کیا فلان کیا کچھ بھی نہیں ہے سردار اختر نے صحیح کہا ہوا تھا یہاں پر جو انہوں نے کوارنٹائن سینٹر بنایا بی ایم سی میں ہو جو تماشا کیا ہو ساری دنیا کے سامنے ہیں تو جہاں صاحب بیربانی کرے جہاں پر مرکز کی ذمہ داری ہے مرکز کو کھل کے بتا دے کہ وہ اپنا کام کریں اور پھر اس وقت بلوستان کے وسائل کے جو وسائل ہے آہ کرونا سے ریلی کرونا سے زیادہ سیریس کوئی بات نہیں ہے تمام کے تمام وسائل اس بات پہ لگایا جائے کہ کرونا کو بلے کنٹرول کیا جائے اس کے بعد اگر کچھ انسان اگر نہیں رہے گا تو ترکیاتی کام کو کیا فائدہ ہے زندگی کو پچھانے کی ضرورت ہے سب سے اس میں تمام وسائل لگائے اور ابھی پرواہ نہ کریں روٹز اور ریگولیشنز کی کوئی بات نہیں ہے اس کے اوپر اگر جیل بھی ہو جاتا ہے تو اس کی پرواہ نہیں کرنا چاہیے لیکن ڈاکٹر ہمارے پیرامیڈکس ہمارے نرسز ہمارے فرنٹ لائن پہ اس وقت اس وقت ان کی اہمیت میں کھن کے یہ بات کروں گا افواج پاکستان سے بھی زیادہ ہے جو بارڈر پہ لڑ رہے ہیں یہ بھی بارڈر پہ بھی بندوکے اپنے ہاتھوں کے ذریعے سے لڑ رہے ہیں اپنے آپ کو ایکسپوز کر رہے ہیں روزانہ جو انہیں ان کے واقعہ بیماری لگ رہی ہے پازیٹر ہو رہے ہیں سب کچھ ہو رہے ہیں ان کو آپ کے توسط سے میں سلام کرتا ہوں پوری پاکستانی قوم ان کو سلام کرتی ہے انہوں نے اپنے زندگی کو جکھوں میں ڈالا ہوا ہے خطرے میں ڈالا ہوا ہے کئی ان کے شہید ہو چکے ہیں اور بھی شاید کچھ اور بھی اللہ ان کو اپنے امان و پناہ میں رکھے زندگیہ ان کے محفوظ کرے لیکن زندگیہ ضائع ان کی ہو سکتی ہے تو اللہ تعالی ان کو امان و پناہ میں رکھے ان کی اسسسنس کرنا چاہیے ان کی تعریف کرنا چاہیے ان کی پیچھے میں کھڑا ہونا چاہیے ایک اور چیز میں آخر میں کہنا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ گورنمنٹہ بلوچستان بڑا خوش کرنے کی کوشش کریں ان کے پاس بہترین فسلیٹی ہے ان کے پاس بہترین ارگنیزیشن ہے اور وہ سب کچھ کرنے کے لیے تیار ہیں اور کر رہے ہیں اور کر رہے ہوں گے شاید شاید مجھے شاید پتا نہ ہو ممکن ہے کہ بہت زیادہ میں کہتا ہوں لیکن پھر بھی وہ کہتا ہے کہ سکائی is the limit آخری حد تک جو بھی بتائیں گے وہ کریں گے ان کے لیے لوگوں کو اس مسئیبت سے بچانے کے لیے جہاں تک کا مسلمی قنون کا تعلق ہے پہلے دن ہی میں نے یہ اپنے سیکرٹی جنرل صاحب کے ذریعے سے پارٹی کے اپنے عدداران کے ذریعے سے تمام پارٹی کو تمام ازلا میں تمام گاؤں میں تمام تحسلوں میں ہم نے حکم دیا ہے کہ حکومت کے ساتھ مکمل تعاون کریں ڈاکٹروں کے ساتھ مکمل تعاون کریں کوئی سیاست نہیں کچھ نہیں کسی قسم کا ہم نوکر ہیں اس وقت ان لوگوں کے نوکر ہیں جو اس لڑائی میں کرونا کی خلاف لڑائی لڑ رہے ہیں فرانٹ ٹروپے ہم اپنے آپ کو بتاہ رہے نوکر کے پیش کر دیتے ہیں مسلم لیگ نون بلوچستان ان تمام لوگوں کے لیے لوگوں لوگوں کے پاس جو کہ کرونا کی لڑائی اس وقت پر لڑ رہے ہیں آپ کا بہت بہت شکریہ میں نے آپ کا بہت ٹائم لیا اور ہم میں عادت ہے زیادہ بولنے کی آدمی بڑا ہو جاتا ہے پھر کنٹرول سے نکل جاتا ہے تو میں بہت ٹائم لیا آپ کا اگر کوئی سوال ہوتا آپ کر سکتے ہیں میاں صاحب بیمار ہیں میاں صاحب کی ہارٹ کا پروسیجر کیا جانا تھا اور میاں صاحب اس وقت سیاسی طور پر ڈس کوالی فائیڈ ہے سیاست میں حصہ لینے سے تو وہ دعاوں کے اس وقت موڈ میں ہیں وہ پاکستانی قوم کے لیے دعائیں کر رہے ہیں اس نے اپنے بھائی کو کہا اس نے بھائی کو بلکہ زبردستی بھلا کے اس نے کہا کہ مجھے چھوڑو میری پروہ مت کرو میری زندگی اللہ کے حوالے ہے اور آپ جائیں قوم کے ساتھ کھڑے ہو جائیں اور وہاں جو کاروائی آپ سے ہو سکتا ہے وہ کریں اور عملی طور پر وہ سیاست میں حصہ نہیں لے سکتے آپ کو پتا ہے وہ ڈس کوالی فائی کیے جا چکے ہیں ابھی جہاں تک ان کے رہنے کا تعلق ہے وہ رائیویڈ میں بیٹھے ہیں یا لندن میں بیٹھے ہوئے ایک ہی چیز ہے لیکن لندن میں ان کی ہارٹ کا پروسیجر کیا جا سکتا ہے اور وہی ڈاکٹر کر سکتے ہیں جن سے پہلے انہوں نے پروسیجر کیا اور اس کی ضرورت اس لیے ہے کہ ان کے کمپلیکیشنز ہو گئے تھے لاسٹ ٹائم ان کا جو ہارٹ پروسیجر جو ان کا بائی پاس ہوا تھا اس میں مشکلات ہوئے تھے بڑی اللہ نے بچائی زندگی تو اس کے ہاتھ میں ہے تو اس وجہ سے ذرا پارٹی کا اور فیملی کا یہ خیال ہے کہ یہ وہی پر رہے ہیں میں عرض یہ کر رہا ہوں جی یہ تو ان کا پرابلم ہے اس لیے میں نے اتنا ٹائم لگایا ان بات کو کرنے کے لیے تو بنیادی طور پر تو وہ کہتے ہیں کہ وہ الیکٹ ہو گئے ہیں عوام نے ان کو الیکٹ کیا ذمہ داری ان کی بنتی ہے پاکستانی عوام کو ان سے پوچھنا چاہیے اور پھر ساتھ ہی میں نے بہتری لبی تقریر کر کے یہ کہا کہ ہمارے اوپر بھی اس بات کی ضرورت ہے کہ ہم بھی جب پبلک کے پاس جائیں اور پبلک کو کہیں کہ بھئی ٹھیک ہے بھی نئے نئے فریش منڈیٹ لینے کی ضرورت ہے کیونکہ ان کے لوگ تو غائب ہیں آپ مہربانی کر کے یہ مجمع میں میں آپ سے شرط لگاتا ہوں میں لاکھ روپے لیکن پارچمنٹ کے اندر بتانا ہے دس وزیروں کے نام آوے ون ٹو ٹری کر کے میں آپ کو دے دوں گا اگر آپ فورم بتا سکیں تین چار وزیروں کے بعد کوئی آدمی نظم نہیں یاد ہوں ہم کوشش یہ کر رہے ہیں کہ ہمارے موہ سے کوئی ایسی باطنہ نکلے جس کو گالی کی کیٹیگری میں شمار کیا جائے احتیاط بہت زیادہ کرتے ہیں اور میرے خیال میں میرے خیال میں ہمارے رینک اینڈ فائل میں ابھی تک اس قسم کی ایک آدھ اگر ہمارے لوگ ہیں جنہوں نے کوئی اس قسم کے ایک آدھ مرتبہ کوئی بات کی ہوگی تو نہیں ہم دوسری جان تک کوئی دوسرے لوگوں کا تعلق ہے ہمارے مخالفین کا تعلق ہے ان سے ہم ریکویسٹ کر سکتے ہیں مہربانی کریں مہربانی کریں ہمارا دین ہمارے دین ہمارے روایت ہمارا ملک ہماری تاریخ ہمیں یہ بتاتی ہے کہ بدزبانی و بداخلاقی یہ ایک اچھی بات نہیں ہے اس کو اچھا تصور نہیں کیا جاتا ہے اس سے کوئی چیز اچیو نہیں ہوتا ہے اس سے آصر کچھ نہیں ہوتا ہے تو اسے ٹائم ضائع کرنے والی بات ہے اس کا اثر الٹا ہو جاتا ہے سیدھا ہونے کی بجائے یہ ہوگی آپ کے آخری سوال کا جواب دوسرے سوال کا آپ کا جواب یہ ہے کہ جہاں تک فوج کا تعلق ہے اس وقت فوج کی ہماری آپ کی سب کی ٹپیکل کسیم کا ڈیوٹی ہے یہ لڑائی نہیں ہے کیا کرنا ہے انہوں نے ہر آدمی کو کنونس کرنا ہے کہ خدا کے لیے اپنے گھر میں رہو دائیں بھائیں مت پھرو ایک دوسرے سے فاصلے رکھو تاکہ یہ بیماری ایک شخص سے دوسرے شخص کو لگ جاتی ہے وہ کاروائی نہ ہو فوج بھی یہی کاروائی کریں ہم بھی یہی کاروائی کریں پہلی فرنٹ لائن پہلا مور چاہیے ہے یہ کاروائی کرنا ہے ہر آدمی کو اپنے طور پر لگا ہونا چاہیے ہر آدمی کو اور آپ کے اوپر یہ جمداری ہے اور بھی زیادہ ہے کہ آپ بھی لکھیں اور بتائیں کہ خدا کے لیے اس کا علاج یہ ہے دوسری بات آ جاتی ہے کہ حکومتی وسائل کو اگر چیزیں کنٹرول سے باہر چلی جاتی ہے حکومتی وسائل کے تقسیم میں مدد دینا معابن بننا اور وہ سوائی حکومتوں اور مرکزی حکومت کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ فوج سے کیا مدد حاصل کرنا چاہتے ہیں فوج نے اپنے آپ کو آبیلیبل کیا ہوا ہے الحمدللہ ملک میں دو تین لاکھ آدمی ڈسپلنڈ آدمی وہ آبیلیبل ہو سکتے ہیں جام صاحب کل فیصلہ کر لے کہ کوئٹہ شہر میں امدادی سامان تقسیم کرنے کے لیے سو پائنٹ کھولے گی ضرورت ہے کور کمانڈر صاحب آدھے گھنٹے میں اس کا آرڈر دیں گے اور پانچھے گھنٹے کے اندر یہ تمام سنٹر کھل جائیں گے اور بہترین طریقے سے راشت تقسیم ہو سکے گا کسی کو کوئی شکایت نہیں ہوگا کراچی میں اگر کوئر کمانڈر چاہے کہ پانچ ہزار سنٹر بناو تو پانچ ہزار سنٹر بھی فوج بنا سکتے ہیں اور کسی قسم کا کوئی پرابلم نہیں ہوگا بگدرد نہیں ہوگی یہ جو آپ میں چینہ چپٹی یہ وہ وغیرہ کوئی نہیں ہوگا ٹھیک تھاک طریقے سے ہوں گے جب اتنے سارے پوائنٹس کھولیں گے تو لوگوں کو اکٹا ہونے کی ضرورت نہیں پڑے گی اور مزدیک آنے کی ضرورت نہیں پڑے گی یہ آپ کے دوسرے سوال کا جواب ہے ہم یہ کاروائی فوج مدد دے سکتی ہے فوج آویلیبل ہے اور الحمدللہ جہاں تک بارڈر پہ لڑنے کا تعلق ہے وہ معابلہ ہی اور ہے وہ نہ راشن تقسیم کرنے والی ہے نہ لوگوں کو کرونس کرنے والی ہے وہ احتیار استعمال کرنے والا ہے وہ احتیار تیز ہے ٹھیک ٹھاک ہے ان میں باقیادہ تیل ویلڈ ڈالا جا چکا ہے اور ان کی پالشنگ مالشنگ ہو چکی ہے اگر مہدی صاحب کوئی اس قسم کی حرکت کرنا چاہتے ہیں تو یہ میدان ہو رہی گوڑا اور اب یہ پہلے سوال آپ کا کیا تھا ہمیں بھول گیا ہاں الیکشن سیلیکشن ہاں وہ 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 ایک وہ ایک جاری محاذ ہے اس پہ لڑتے رہیں گے لڑتے رہیں گے تاکہ معاملہ سیدھا ہو جائے